اسلام علیکم محترم ساتھیوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی اجات کے بعد سے ہی انسان آج اتنی ترقی کر سکا ہے جی ہاں دوستے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی اجات کے بارے کئی مفکرین کہتے ہیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتا تھا جانوروں کی طرح ہی گاروں میں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور دوسرے جانوروں سے ان کا کیا گیا شکار چھین کر اپنا پیٹ پالتا تھا اس وقت انسان کچھا گوشت کھایا کرتا تھا کئی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کا سامنا آگ سے اس صورت میں ہوتا تھا جب آسمان سے بجلی گرنے کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی یا پھر آتی فشاں پھٹا کرتے تھے جس کی وجہ سے کافی تباہی ہوا کرتی مفکرین کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ انسان آگ سے ڈرہ کرتا تھا اور اسی ڈر کی وجہ سے انسان کو آگ پر کابو پاتے ہوئے کئی سال لگ گئے تھے کئی مفکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر آگ لگنے کی وجہ سے انسان نے اس پر لکڑی کے ٹکڑے سے حملہ کیا ہو اور یہ دیکھا گیا کہ آگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے کئی مفکرین کہتے ہیں کہ اس وقت انسان پتھر کو رگڑ کر اوزار بنایا کرتا ہے اس نے سیکھا کہ پتھر کو رگڑ آئی کے دوران پیدا ہونے والے شولے کو آگ میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے ان شولوں کو آگ میں تبدیل ہونے میں طویل عرصہ لگ گیا تھا آگ پر کابو پانے سے انسان کو سخت آب و ہوا سے بچنے جسم کو گرم کرنے کھانا پکانے اور شکاریوں کو روکنے کا موقع ملا آگ ہی کی مدد سے انسان نے اپنی سیاہ راتوں کو روشن کیا آگ کا سب سے قدیم ثبوت اسرائیل کے قسیم غار میں پایا گیا ہے جو کہ تین لاکھ سے چار لاکھ سال پرانا ہے جبکہ آثار قدیمہ اس پر مزید تحقیق کر رہے ہیں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے تحقیق کرنے والے دوسرے گروپوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آگ پر کابو پانے کا آگال پندرہ لاکھ سال پہلے ہوا تھا کئی مفقرین کہتے ہیں کہ انسان نے شروع میں آگ کا استعمال اپنی فاضت کے لئے کیا تھا سائنس دان جو آثار قدیمہ سے باہر کام کر رہے ہیں خاص طور پر ماہر امراض کے ماہر ریچرڈ ورنگم نے دعویٰ بھی کیا کہ آپ کے استعمال کی وجہ سے ہی انسانوں کی ذہنی صلاحیت میں بہتری آئی کیونکہ جب انسانوں نے کھانا آگ پر پکا کر کھانا شروع کیا تو ان کے جسموں کو زیادہ توانائی ملی اس عمل کی وجہ سے انسان کا دماغ سائز میں بڑا ہونے لگا اور اس میں سوچنے سمجھنے کی نئی صلاحیت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے انسان نے آج اتنی ترقی کی ہے موسیقی